بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو سنٹر آوز ڈیم چینل امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے فرینڈز آج کی ویڈیو ہانگ کانگ آن لائن پری آرائیول ریجسٹریشن کے حوالے سے ہے اور انڈیا کے شہریوں کے لئے ضروری ہے کہ اگر وہ ہانگ کانگ وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ہانگ کانگ امیگریشن کی ویب سائٹ پہ آن لائن پری آرائیول ریجسٹریشن کروائیں گے جو کہ سکسیسفل ہونے کی صورت میں ہی وہ ہانگ کانگ کے لئے فلائٹ لے سکتے ہیں اب فرینڈز اس حوالے سے انڈین سبسکرائبرز کی طرف سے یہ فرمائش اور شکایت وصول ہوئی ہے کہ ہماری ریجسٹریشن انسکسیسفل ہو رہی ہے کامیابی سے نہیں ہو رہی لہٰذا اس حوالے سے ویڈیو بنا کے گائیڈ کیا جائے تو فرینڈز آج کی ویڈیو اسی ٹاپک پہ ہے آپ کو ہانگ کانگ پری آرائیول ریجسٹریشن سکسیسفلی کیسے ہو سکتی ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا اور یہ میں واضح کر دوں پہلے کہ یہ چیز صرف انڈینز کے لئے ہے ہمارے پاکستانی ناظرین کے لئے یہ فائدہ مند نہیں ہے لہذا وہ چاہیں تو ویڈیو کو سکپ کر سکتے ہیں چلیے فرینڈز شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو ہانگ کانگ امیگریشن کی افیشل ویب سائٹ اوپن کرنی پڑے گی جس کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے اور دوسری نمبر پہ آپ یہاں آن لائن سروسز پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے نیا پیج اوپن ہوگا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پری آرائیول ریجسٹریشن فار انڈین نیشنلز اب یہاں پہ اس پیج پہ تیسرے نمبر پہ آپ نے کلک کرنا ہے جنرل پروسیجرز پہ اور یہاں پہ یہ ٹیب موجود ہے Designated Government of Edge کے ویب سائٹ آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے پورٹل اوپن ہوگا جس پہ آپ اپنی آن لائن ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں اب یہاں پہ آپ نے Continue پہ کلک کرنا ہے اور آگے آپ نے یہاں پہ I have read یہاں پہ آپ نے کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کریں گے Start اب اس کے بعد آپ Continue پہ کلک کریں گے یہ تو آپ کے سامنے یہاں پہ ایک اور پیج جائے گا اس پہ بھی آپ کلک کر دیجئے Continue کیجئے اور یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے I have read اور یہاں پہ Confirm and Continue اب فرینڈز آپ کے سامنے ایک فارم اوپن ہو چکا ہے جس کو ہم نے Fill Up کرنا ہے اور اس کو Fill Up کرنے کا طریقہ بتاؤں گا اگر آپ اس طریقے کے مطابق اس کو Fill Up کریں گے تو یقیناً آپ کی ریجسٹریشن سکسیسفول ہو جائے گی اب فرینڈز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فارم کیسے Fill Up کرنا ہے تو دیکھتے رہیے سب سے پہلے یہاں پہ آپ کا Second Name ہے اس کے بعد آپ کا First Name ہے تو آپ نے یہاں پہ دیکھنا ہے کہ اپنے نام سے پہلے اور بعد میں آپ نے کوئی غیر ضروری سپیس نہیں دینی ورنہ بعد میں یہ Error دے گا اور اس کے بعد فرینڈز آپ کے پاسپورٹ پہ اگر ان دو ناموں کے علاوہ بھی کوئی اور نام لکھا ہوا ہے تو وہ یہاں پہ آپ انٹر کر سکتے ہیں ایسی صورت میں آپ کو یہاں پہ Yes کرنا پڑے گا اور آپ یہاں پہ اپنا نام انٹر کر سکتے ہیں ورنہ آپ یہاں سے No کر دیجئے اس کے بعد فرینڈز نیشنیلٹی ہے وہ Indian یہاں پہ لکھا ہوا آپ کا Gender ہے آپ یہاں سے Male Female select کر لیجئے میں یہاں پہ جو Data انٹر کر رہا ہوں وہ Female کے حساب سے کر رہا ہوں تو وہ یہاں پہ موجود ہے اب فرینڈز اس کے بعد ہے Marital Status ہے تو یہاں سے آپ Single Marital جو بھی آپ کا Status ہے شادی شدہ غیر شادی شدہ آپ یہاں سے انٹر کر سکتے ہیں اس کے بعد فرینڈز آپ کی Data Birth وہ یہاں پہ انٹر کر دیجئے آپ کی Place Up Birth اور یہ آپ کے پاسپورٹ کے مطابق ہونی چاہیے جو آپ کے پاسپورٹ پہ لکھی ہوئی ہے وہی آپ یہاں سے select کیجئے اور یہاں پہ انٹر کر دیجئے اس کے بعد فرینڈز یہاں پہ پوچھ رہا ہے کہ کیا آپ کا ایڈریس موجودہ جو آپ کا ایڈریس ہے وہ انڈیا میں ہے یا آپ انڈیا سے باہر رہتے ہیں اگر آپ کسی اور کنٹری میں جاب کر رہے ہیں تو یہاں سے No کر دیجئے اگر آپ انڈیا میں رہتے ہیں تو آپ یہاں سے yes کر کے انڈیا کا ایڈریس یہاں پہ انٹر کر دیجئے اگر آپ کسی اور کنٹری میں رہتے ہیں تو یہاں سے No کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنا ایڈریس وغیرہ انٹر کرنا پڑے گا اس کے بعد فرینڈز آپ کا contact telephone number country code area code اور یہاں پہ آپ کا number اب فرینڈز آگے پاسپورٹ number ہے اور یہاں پہ پاسپورٹ number انٹر کیجئے اپنا اور اس کے بعد ہے پاسپورٹ issue کہاں سے ہوا آپ یہاں پہ انٹر کر دیں پاسپورٹ کی date of issue اور پاسپورٹ کی date of expiry آپ نے یہاں پہ انٹر کرنی ہے اب فرینڈز یہاں پہ travel history پوچھ رہا ہے کہ کیا آپ نے پچھلے تین سالوں میں ہانگ کانگ ٹریول کیا ہے تو اگر تو آپ نے ٹریول کیا ہوئے تو آپ یہاں پہ yes کر کے انٹر کیجئے یہاں پہ اس کی date وغیرہ آپ انٹر کریں گے یا درویز یہاں سے آپ No کر دیجئے اس کے بعد فرینڈز پوچھ رہا ہے کسی اور کنٹری میں آپ نے کوئی اور کنٹریز travel کی ہوئی ہیں تو آپ یہاں سے yes کر کے کنٹری وغیرہ select کر کے اس کی details انٹر کیجئے کہ کب آپ نے travel کیا تھا otherwise آپ یہاں سے No کر دیں اس کے بعد فرینڈز آپ کی occupation ہے آپ کرتے کیا ہیں اگر آپ student ہیں تو یہاں سے student انٹر کیجئے اور یہاں پہ اپنے college school کا نام اس کا address اور کنٹری وغیرہ مزید اس کا contact number آپ یہاں پہ انٹر کریں گے اگر آپ job نہیں کرتے retired ہیں یا آپ کی job نہیں ہے تو آپ یہاں سے unemployed کر سکتے ہیں unemployed کریں گے تو پھر آپ کو کوئی چیز یہاں پہ انٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد فرینڈز یہاں پہ پوچھ رہا ہے purpose of visit آپ کیوں visit کرنا چاہتے ہیں اگر آپ layer ہے یعنی صرف گومنے پھرنے کے لیے business کے لیے family ہے کسی کو ملنا چاہتے ہیں transit کے لیے جانا چاہتے ہیں تو جو بھی purpose enter کیجئے میں یہاں سے tourism یعنی layer visit select کر رہا ہوں اب فرینڈز یہاں پہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کتنے دن stay کرنا چاہتے ہیں اگر آپ same day کریں گے تو پھر آپ کو کچھ بھی انٹر نہیں کرنا پڑے گا یعنی جیسے transit میں ہوتا ہے آپ جسے دین ایرپورٹ پہ آتے ہیں اسی دن آپ آگے چلے جاتے ہیں تو وہ پھر transit ہوتا ہے اس میں آپ کو یہاں پہ کوئی accommodation انٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہے otherwise آپ یہاں سے فائز کریں 10 میں select کرتا ہوں کہ 10 دن ہم نے ہانگ کانگ میں رہنا ہے تو اب فرینڈز ایسی صورت میں آپ کو یہاں پہ ایڈریس ویڈا دینا پڑے گا آپ نے کہاں پہ رہنا ہے اگر آپ نے ہوتل میں رہنا ہے تو ہوتل کی یہاں ریزرویشن نمبر اس کا یہاں پہ ایڈریس آپ نے انٹر کرنا ہے فرینڈز میں نے یہاں پہ یہ ایک ایڈریس انٹر کر دیا ہے ہانگ کانگ کا اور اس کے بعد اگر فنڈز کی بات آگئی آگئی کہ فنڈز اویلیبل یعنی آپ ہانگ کانگ جا رہے ہیں تو آپ کے پاس کتنا پیسہ آپ کتنا لے کے جا رہے ہیں کتنے پیسے ہیں آپ کے پاس تو فرینڈز یہاں پہ یہ بڑا ریزن ہے کہ اگر آپ پہ یہاں سے کم پیسے شو کریں گے تو لازمی طور پہ آپ کی ریجسٹریشن انسکسیسفل ہو جائے گی تو آپ کم از کم یہاں پہ بیس ہزار ہانگ کانگ ڈالرز شو کیجئے کہ ہمارے پاس جو پیسے ہیں وہ بیس ہزار سے زیادہ ہیں اگر اور زیادہ ہے تو وہ اور اچھی بات ہے ادر وائز آپ کا مزگم بیس ہزار سیلیکٹ کیجئے یہ کرنے کے بعد یہاں سے آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کے ہانگ کانگ میں کوئی تعلقات ہیں اگر ہیں تو یس کیجئے یہاں پہ جس سے بھی تعلقات ہیں کمپنی ہے پرسن ہے اس کی ڈیٹیلز آپ انٹر کیجئے اگر کوئی یہ جاننے والا تو یہاں سے نو کر دیجئے اس کے بعد فرینڈز یہ پوچھ رہا ہے کہ کیا آپ کو ہانگ کانگ سے واپس انڈیا جاتے ہوئے کوئی مسئلہ پریشانی ہوگی تو آپ نے یہاں سے نو کرنا یس نہیں کرنا اس کے بعد فرینڈز یہاں پہ ہے کہ آپ کا کریمینل ریکرڈ ہے آپ نے یہاں سے نو کرنا ہے سب کو اور اس کے بعد آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کا ویزا اپلیکیشن اگر ریفیوز ہوئی ہے کبھی ہانگ کانگ کے لیے آپ نے اپلائی کیا ہو تو آپ کی ویزا اپلیکیشن ریفیوز ہوئی ہو تو آپ یہاں سے نو کر دیجئے اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کبھی ہانگ کانگ ائرپورٹ پہ پہنچے ہو تو آپ کی انٹری ریفیوز ہوئی ہو تب بھی آپ یہاں سے یس اور نو اگر ریفیوز ہوئی ہے تو یس کیجئے ادھر وائز آپ نو کر دیجئے اور یہاں پہ بھی یہی ہے کہ اگر آپ کی ویزا اپلیکیشن ریفیوز ہوئی ہے پہلے تو آپ yes کیجئے otherwise no کر دیجئے پھر friends یہاں پہ ہے کہ کیا آپ کو کبھی ہانگ کانگ سے ڈیپورٹ کیا گیا تو یہاں پہ yes اور no آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کبھی ڈیپورٹ نہیں کیا گیا تو آپ یہاں سے no کر دیجئے اس کے بعد friends یہاں پہ terrorism کی متعلق پوچھ رہا ہے تو آپ یہاں سے no کر دیجئے آخر میں ہے کہ identification question کوئی بھی question یہاں پہ select کیجئے فرض کریں میں movie کا name select کر رہا ہوں favorite movie اور یہاں پہ میں نے wanted enter کر دی ہے اس کے بعد friends یہاں پہ آپ نے کرنا ہے اپنا code enter کرنا ہے یہ جو موجود ہے اس کو یہاں پہ enter کر دیجئے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے confirm and continue اب friends step 2 میں آپ کو وہی data دکھا رہا ہے جو آپ نے enter کیا ہے آپ یہاں سے check کر سکتے ہیں کیا آپ نے ٹھیک enter کیا ہے اگر کوئی changing کرنی ہے تو وہ آپ دوبارہ کر سکتے ہیں otherwise آپ یہاں پہ اگر آپ خود آپ نے یہ سارا کام کیا ہے سارا خود apply کیا ہے تو آپ یہاں سے click کیجئے I am the registrant تو اس کے بعد یہاں سے آپ ان کو tick کر دیجئے اگر آپ کی بیاف پہ کوئی اور کر رہا ہے تو وہ یہاں سے اپنا enter کر سکتا ہے اس کا پھر نام ٹیلی فون وغیرہ اس کو یہاں پہ دینا پڑے گا اور وہ یہاں تین ان تین options پہ چیک کرے گا اب friends یہاں پہ confirm and submit اب friends آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں pre-arrival registration is successful اور ساتھ ہی ساتھ میں یہاں پہ یہ لنک بھی آگیا کہ آپ یہاں سے یہ جو چیز آپ نے کی ہے یہاں سے اس کو پی ڈی ایف کی صورت میں ڈاؤنلوڈ کر کے اس کا پرنٹ بھی لے سکتے ہیں friends اس طریقہ کار پہ عمل کرتے ہوئے آپ اپنی pre-arrival registration successful کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے ہیلپل ثابت ہوگی ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت شکریہ تھنکس پر وچنگ اللہ حافظ